اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے سب خیر خریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی دلیشیس اور بہت ہی مزیدار چکن ملائی ہانڈی کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ اتنی مزیدار اور اتنی جھٹ پٹ سے ریڈی ہو جاتی ہے کہ بس کچن میں جائیں اور بنا کے لے آئیں اس ریسپی کی جان اس کی سلکی سموت گریوی ہے اتنی امیزنگ اور سلکی سموت گریوی کیسے ریڈی کریں گے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں بنائیں گے مگر فلیور میں ذائقے میں لذت میں یہ ریسپی ریسٹورنٹ سے بھی کہیں زیادہ مزیدار ہوگی انشاءاللہ امیزنگ ریزرٹس کے لیے ریسپی کو فل ووچ کریں پسند آئے لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو چلیے ٹائم کو ضائع کیے بغیر آج کی مزیدار سی چکن بونلس ملائی ہنڈی کی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے میں نے لیا ہے چکن بونلس میں نے چیسٹ والی سائیڈ لی ہے آپ لوگ تھائی والی سائیڈ سے بھی یہ ریسپی ریڈی کر سکتے ہیں وزن میں یہ پانچ سو گرام کے برابر ہے اور میں نے اس کو اچھی طرح دھو کے ڈرائی کر لیا ہے اور یہاں پر آپ پیسیز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس سائیز میں کٹ کیے ہیں آپ چکن کی بوٹی کا سائیز اس سے بھی چھوٹا کر سکتے ہیں کیونکہ ریسپیرین میں بہت ہی سمال سائیز کی بوٹی سے یہ ہنڈی ریڈی کی جاتی ہے تو چکن کی چیسٹ سائیڈ والا بونلس کافی ڈرائی ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کو مارینیٹ کرنا بہت ضروری ہے تو یہاں پر میں نے پچاس گرام کے برابر اس میں دہی ایڈ کیا اور دو ٹیبل سپون کے برابر میں نے اس میں فریش ادرک لسن کی پیسٹ ایڈ کی مسالوں میں سب سے پہلے نمک ڈالیں گے اس میں ضرورت اور قرارپن کے لیے زائکے کے لیے تین سے چار چھوٹکی کے برابر میں اس میں کٹی ویلال میرچ ڈال رہی ہوں پھر میں اس میں ڈال دوں گی ون ٹی سپون کے برابر بھنا کٹا زیرہ پاورڈر ون ٹی سپون بھر کے میں اس میں خوشک دھنیا پاورڈر ڈال دوں گی اور ون ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی کٹی وی کالے میرچ اور ون ٹی سپون ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی چکن پاورڈر یہ مکمل طور پر آپشنل ہے آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اور اب اس کو کور لگائیں اور پوری رات کے لیے فریج میں رکھ دیں یا پھر اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کم از کم آپ اس کو ایک گھنٹے کے لیے میری نیٹ ضرور کریں گے کیونکہ یہ ڈرائی چکن ہوتا ہے تو فلیورز اندر تک جانے چاہیے میں نے اس چکن کو تین گھنٹے کا ریسٹ دیا تھا ٹھیک ہے تو آپ چلتے ہیں مزے دار سا مسالہ ریڈی کرتے ہیں مسالہ ریڈی کرنے کے لیے میں نے آدھا کپ کے برابر گھی استعمال کیا ہے آپ لوگ کوکنگ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دو میڈیوم سائز کی پیاز کو باریک کاٹ کے میں نے یہاں شامل کر دیا ہے یہاں پر ہم نے ہلکا پھلکا سا پیاز کو فرائی کرنا ہے ایک سے ڈیڑھ بینٹ کے لیے جب تک کہ یہ نرم نہ ہو جائے ہمارا مقصد صرف یہاں اس کو نرم کرنا ہے اس کو براؤن کرنا نہیں ہے تو یہاں پر یہ نرم ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم کچھ سپیشل سے چیزیں ایڈ کرنے لگے ہیں میں اس میں ڈال دوں گی دس سے بارہ بادام کے دانے اور ایک ٹیبل سپور بھر کے میں اس میں ڈال رہی ہوں چار مغز اگر آپ کے پاس کاجو موجود ہوں تو پھر آپ دس دانے کاجو کے ڈال دیں چیز کا استعمال کر سکتے ہیں بادام اور چار مغز ڈالنے کے بعد آپ لوگوں نے ایک منٹ کے لیے مزید فرائی کر لینا ہے ایک منٹ سے زیادہ فرائی نہیں کریں گے اور فوراں سے تیل میں سے آپ لوگوں نے یہ چیزیں نکال دی نہیں ہے اور تھنڈی کرنے کے لیے رکھ دیں تو یہاں پر ہمارے چکن کو تین گھنٹے ہو چکے تھے تو یہاں پر میں اس کا کور ہٹاؤں گی اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ چکن جو ہے وہ کافی حد تک نرم بھی ہو چکا ہے اور کلر بھی اس کا چینج ہو گیا ہے تو یہاں پر اس کو دوبارہ سے مکس کر لیں گے اور اب چلتے ہیں ہم کوکنگ کر لیں گے تو جس آئل میں ہم لوگوں نے پیاس بادام اور چار مغز کو فرائی کیا تھا اسے آئل کا استعمال کرتے ہوئے ہم یہاں پر ہڈی بنائیں گے تو آئل میں ٹرانسفر کر دیں گے چکن کو جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا شروع میں چولے کی آگ کو فل کر لیں تاکہ چکن جلدی سے پکنا شروع ہو جائے دہی کی وجہ سے چکن میں بہت زیادہ پانی آ جائے گا اور چکن بھی اپنا پانی ریلیز کرتا ہے تو یہاں پر اوپر سے پانی مٹ ڈالیں تو چکن کو تین سے چار مرد کے لیے فل فلیم پر پکنے دیں مین وائل ہم ایک اور کام کر لیں گے جو ہمارا پیاز اور بادام والا مسالہ تھا وہ یہاں پر تھنڈا ہو چکا ہے تو بلینڈر جگ میں میں نے اس کو ٹرانسفر کر دیا ہے اور میں اس کو بلینڈ کروں گی اور ہم نے اس کی سمود سی پیسٹ بنانی ہے میں نے اس کو تین سے چار مرتبہ پلس موڈ پر گھمایا ہے تو یہ اچھی سی زبردست سی پیسٹ بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو اس کو کرتے ہیں سائٹ پر اور واپس سے دیکھتے ہیں اپنے چکن کو تو یہاں پر ہمارا چکن فل زور و شور سے پک رہا ہے ماشاءاللہ سے تو یہاں پر خوشبو کے لیے میں چند کھڑے مسالے ایڈ کروں گی دو دارچینی کے ٹکڑے ایک موٹی الائچی اور دو سے تین چھوٹی ہری الائچی یہ لازمی ڈالیں اس سے بڑی اچھی خوشبو اور بڑا ہی اچھا سا فلیور ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو مکس کر لیں گے اور یہاں پر میں کور لگا دوں گی فلیم کو میڈیم پر رکھ کے اس کو آٹھ منٹ کے بعد چیک کریں گے تو یہاں پر آٹھ منٹ پورے ہو چکے ہیں کور ہٹائیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے فلیم چکے ہماری میڈیم تھی تو ہمارا جو پانی تھا چکن میں وہ ابھی بھی ہاف موجود ہے تو ابھی اس ٹائم پہ ہم لوگوں نے یہاں پر جگ والی پیسٹ ایڈ کر دینے جو ہم نے پیاز اور وعدام والی بنائی تھی تو اچھی طرح جگ کو صاف کر کے ساری پیسٹ نکال لیں اور یہاں پر اس کو مکس کر لیں جیسے ہی یہ پیسٹ آپ ڈالیں گے تو ایک دم اس کا جو فلیور ہے اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ کریمی ہوتا جائے گا تو یہاں پر پیاز والی پیسٹ مکس کرنے کے بعد میں ایک سپیشل چیز ایڈ کرنے جا رہی ہوں میں اس میں شامل کروں گی گھر کے دودھ کی اتری ہوئی بلائی آپ لوگ چاہیں تو یہاں ٹیٹرا پیک والی کریم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ چار سے پانچ ٹیبل سپون ڈال دیں لیکن ہمیشہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ میں نے گھر کے دودھ کی اتری ہوئی بلائی کو فوکیٹ دی ہے بزار والی ٹیٹرا پیک کی کریم کے اوپر بزار والی کریم مہنگی ہونے کی وجہ سے ہر کسی کی رینج میں نہیں آتی لیکن گھر کے دودھ کی اتری بلائی آلموسٹ ہر کسی کے پاس اویلیبل ہوتی ہے تو یہاں بلائی کو بھی بکس کرنے کے بعد میں نے اس میں ہری مرچے ایڈ کر دی ہیں خوشبو کے لیے اور فلیور کے لیے اور یہاں پر ہم اس کو دوبارہ سے کور لگائیں گے پانچ سے چھے منٹ کے لیے میڈیوم فلیم پر پکا لیں گے جب تک کہ آویل سیپرٹ نہ ہو جائے اور مسالے کا جو کچھاپن ہے وہ دور نہ ہو جائے اور ابھی یہاں پر ٹائم پورا ہونے کے بعد کور ہٹائیں گے جی ماشاء اللہ سے کیا ہی خوشبو نے استقبال کیا ہے ایک دم مست خوشبو اور مست فلیور بنا ہے اس کا تو اس پوائنٹ پر مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری چکن ملائی ہنڈی کی یہ ریسپی کیسی لگ رہی ہے اگر اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر دیا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ اس کو سیٹ کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو اس چیز کیلئے میں آپ لوگوں کی دل سے شکر گزار رہوں گی تو یہاں پر کور ہٹانے کے بعد میں نے اس پر کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈال دیا ہے دیکھیں جی کیا ہی زبردست لوگ بن گئی ہے ماشاء اللہ سے آپ گریوی دیکھیں گریوی کی ریچنس دیکھیں کیا ہی سلکی کریمی مزیدار گریوی بن کے ریڈی ہوئی ہے تو ایک بار میری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے ایس ایس آپ لوگوں نے چکن ملائی ہنڈی کی ریسپی تیار کرنی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے دل سے میری لئے دعائیں نکلیں گی یہ میں آپ کو گرنڈی سے کہہ رہی ہوں تو چلیں جی یہاں پر ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں جی مزیدار کریمی ریچ فلیور والی چکن بونلس ملائی ہنڈی بن کے ریڈی ہے لگ رہی ہے نا ٹیمٹنگ موہ میں پانی آرہا ہے نا یقیناً آرہا ہوگا کیونکہ ہماری ہنڈی بنی ہی نیکس لیول کی تھی لک تو امیزنگ تھی ہی لک کے ساتھ جو نیکس لیول کا فلیور تھا وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی تو چلیے یہاں پر میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ بنی کیسی ہے تو چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نوالہ بنا لیں گے تو لنچ ٹائم پہ یا ڈینر ٹائم پہ آپ لوگوں نے اس کو تندور والی روٹی کے ساتھ انجوائی کرنا ہے جو مزہ آئے گا نیکس لیول پہ لے جائے گا آپ کو لین جی ماشاءاللہ سے بہت تیسٹی ہے یقین کریں کھانے سے ہاتھ کو روپنا مشکل ہو رہا ہے تو بس آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے میری اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کرنا ہے اس کے بعد فیڈ بیک دینا نہیں بھولنا کومنٹس میں میں آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا انتظار کرتی ہوں ساتھ یہ بھی بتایا کریں کہ آپ لوگ میری ریسپی کو کس شہر سے کس ملک سے یا دنیا کے کس کونے سے دیکھتے ہیں مجھے آپ لوگوں کے بارے میں جان کے دل ہی خوشی ہوتی ہے تو یہ تھی میری آج کی ریسپی چلنجی چلتی ہوں کل پھر ملاقات ہوگی کسی اور امیزنگ اور مزیدار سے ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں دھیر سارا خیال مجھے رکھیں دعاوں میں یاد اوکی جی اللہ حافظ تھانکس فور واشنگ